بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے بندے پورے کرنا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ اور اپوزیشن کے لیے مستہ یہ بنتا جا رہا ہے کہ جو اجلاس ہے اس حملی کا اس کو لیٹ کر دیا گیا ہے ناظرین بہت سی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس پہ اپنے مہمانوں کا تجزیہ لینا ہے آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو سب سے اہم جو آج ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ نے ڈی چوک پہ جو جلسہ کرنے سے منع کر دیا ہے اپوزیشن کو اور حکومت کو دونوں کو اس پہ سپریم کورٹ نے بھی ریمارکس دیئے ہیں کہ جو حکومت اور اپوزیشن ہے یہ ایک دن میں جلسہ نہیں کر سکتے اور یا ایک جگہ پہ جہاں پہ اپوزیشن کا جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ حکومت جلسہ نہیں کر سکتی اور جہاں پہ حکومت کا جلسہ ہو رہا ہے وہاں پہ اپوزیشن جلسہ نہیں کر رہی یہ بہت بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صحبہ نے پریس کانفرس کی ہے انہوں نے عمران خانصہ پہ بڑی کڑی تنقید کی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم آج ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صدارتی آڈینس کا جو ریفرنس ہے اس کو دائر کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں اور اس کا جو اس کے کہلیں کہ اس میں آرٹیکل کا تھرٹی سکس سکسٹی تھری ایک کی جو تشریح ہے وہ مانگی گئی ہے سپریم کورٹ سے جو یہ جو ارکان پی ٹی آئی کے چھوڑ کے جا رہے ہیں منحرف ارکان جن کو ہم کہتے ہیں ان کی حوالے سے ان کی تشریح کے حوالے سے ریفرنس نائر کیا گیا انہوں نے کہا گیا کہ یہ جو پارٹی کے منحرف ارکان ہیں کیا یہ جو پولیسی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس کے خلاف یہ ووٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد پارٹی پولیسی کے خلاف ان کا جو ووٹ ہے وہ شمار کیا جائے گا کیا ایسا ووٹ ڈالنے والا تاہیات نہل ہوگا کیا جو منحرف ارکان کا ووٹ ہوگا وہ گنتی میں شمار ہوگا یا نہیں ہوگا یا جو فلور کراسنگ یا جس کو یہ ہارس ریڈنگ کہہ رہے ہیں اس کو مزید روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں یہ ایک ریفرنس دائر کیا گیا ہے جس کی سماعت جو ہے وہ چوبیس مارچ سے شروع ہوگی اور اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے ہم تجزیہ لیں گے لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب پر بڑی تنقید کی ہے انہوں نے پریس کانفرنس کرتی انہوں نے کہا کہ یہ جو نیوٹرل کہہ رہے ہیں اب ان کو مدد نہیں مل رہی عمران خان صاحب شاید خود کو تنہا فیل کر رہے ہیں اب ان کو بچانے کوئی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب یہ جو اب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میدان ان کا خالی کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کو ساری چیزیں خود مینج کرنا پڑ رہی ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اپنا اخلاقی اقتدار بھی کھو چکے ہیں اور مچھلی کی طرح اب ان کو تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اہم جو آج کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں ابھی تک کی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اپنے مہمانوں کا میں آپ کو تعرف کروا دیتا ہوں ملک عظیم صاحب پی ٹی آئی سے تعلق ہے ان کا آپ سینئر رہنما ہیں پی ٹی آئی کے نون لکھ سے ہمیں جوائن کیا ہے نسیمہ وانی صاحبہ نے اور یہ جناب ہمیں جوائن کیا ہے کال پہ دونوں گیس نے اور ان کا تجزیہ لیں گے ملک صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا سر خان صاحب کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے انہوں نے کارکنان کا واپسی کا بھی انہوں نے مشورہ دیا ہے اور ایک سائٹ پہ تو آپ ہارس ٹریڈنگ کا ان پہ الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں اور پھر آپ ان کو واپسی کا بھی مشورہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پیسے بھی ملے ہیں تو ان پیسوں کے سمیت ان پیسوں کے ساتھ آپ واپس پارٹی میں تشریف لے آئیں کیا وہ پیسے پھر ٹھیک ہو جائیں گے کس طرح آپ اس کو سر ڈیفائن کریں گے ان چیزوں کو جناب پہلے تو غلام رسول صاحب آپ کا بہت شکریہ بلکل آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے عمران خان صاحب کا کل کا جلسہ تھا مالک بانڈ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ جو ہے واپس آنا چاہیں اور میں ان کو بالکل ملکم بھی کروں گا اور ماں بھی کروں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی کے نام سے ووٹ لی ہے نا اگر ہم یہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو پی ٹی سے اختلاف تھا تو آپ نکریت چھوڑ کے پھر جاتے نا ایک ٹی آئی کے ووٹ سے آپ سے ایم این اے بننے کے بعد آپ تو دوسری پارٹی میں جائیں اور بلہ بجا جائیں اور کوئی اشیو نہ ہو آپ کو فنڈ مل رہے ہو آپ کے کام ہو یا ایسی پر آپ کو بڑھنا کر کے اور دوسری طرح سے ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ آپ نے دوسری پارٹیوں سے پیسے لیے تو میرے خیال سے یہ نسمیے کو پیجنے والی بات ہے تو میرے قائد نے تب کہا ہے اور خان صاحب نے کہا اگر اکل آجائے تو پیسے واپس آجائے تو یہ ضرور ہم نے محصرہ دی ہے اور مجھے یقین بھی ہے سارے تو نہیں کچھ لوگوں کو حکل آئے گے شاہد وہ واپس آجائے ٹھیک ہے اور آپ ان کو واپس رکھ لیں گے ان میں میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اگر کوئی صبح کا بھلا ہوا شام کو گھار پا آپس آجائے تو اسے بھلا نہیں کہہے یہ تو سیاست ہے میرا خیال اگر سیاست میں ستراؤ چراؤ زنگی کا ایسا ہے تو معاشیہ بھی ہو جاتی ہیں کوئی مسدہ نہیں اگر آئیں تو بلکم کریں گے کوئی مسدہ ملک صاحب کس طرح چیزوں کو مینج کریں گے یہ تو چیز واضح ہے کہ نمبر گیم جو ہے وہ اپوزشن کے ہاتھ میں ہیں آپ کے ارکان گئے ہوئے ہیں کیونکہ خان صاحب ان کی واپسی کا جب انہوں نے کل جلسے میں کہا کہ ارکان واپس آجائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کافی حد تک نمبر گیم جو ہے وہ نکل چکی ہے اور آپ قانونی راستہ اپنا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو قانون کے ذریعے ہم ان کا جو ووٹ ہے اس کو ہم نہ ڈلنے دیں تو کس طرح آپ نیکس چیزوں کو مینج کریں گے جو خان صاحب کہتے ہیں کہ آخری بال تک وہ کھیلتے ہیں اور آخری حد تک وہ جناب جا کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ قانون آپ پاس کروالیں گے یا آرٹیکل کی جو تشریح کروائی جا رہی ہے اپنی مرضی کی تشریح کروالیں گے کیا بنے گا سر دیکھیں چیزیں تو پہلے اوائی سی کا اداس کال رہا ہے ساموال میں سارے مہم بیزی ہیں یہ بھی آپ تو بتا ہے پاکستان کی بڑی کچھ سی بی ہے دوسری دفعہ ہو رہا ہے اور اپنے لگ میں اٹنور کے بعد یہ بھی پاکستان کی بڑی فتح ہے اس کے بعد چیزیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو گیم سب سیٹ ہے جو تھوڑا پوتا محسوس ہویا اور یہ سلمری بھی تھا ہمیں بھی کچھ چیزیں پتا لگنی چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میرا جو پارٹی کے ساتھ بھی کئی دفعہ ہم بیٹھ کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے کہے ہیں خاص طور پر یہ گروپ پرپورا پارٹی کا جو آیا تھا ہم نے ان کو ویلکم کیا تھا لوگ یہ دوسری پارٹیوں میں آتے ہیں اگر انہوں نے بغیر کسی وجہ کے یہاں کا اقتدار انجوائے کیا اور پھر جا رہے ہیں جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں اقتدار انجوائے کرتے ہیں بلے ٹائم میں چھوڑ جاتے ہیں تو یہ وہ کچھ لوگ کچھ شہرے سامنے آ چکے ہیں تو خان صاحب نے معافی کا بھی لان کیا کہ اگر وہ آ جائے نہیں تو انچہ اللہ دیکھیں سر یہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں جا رہے جیسے علیم خان صاحب نے شکوا کیا کہ ہمیں جو حق ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا ترین صاحب کے اگر بات کر لیں تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ان کا حق ملنا چاہیے تھا جیسے عون چودری صاحب نے بھی کہا کہ میں ترین صاحب کے ساتھ اس وجہ سے آیا کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ عون چودری صاحب عمران خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں اور ان کے بڑا قریب رہے ہیں ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر رہے ہیں بڑے قریب رہے ہیں خان صاحب کے تو انہوں نے بھی کہا کہ میں اصولوں کی سیاست کر رہا ہوں میں اس لیے جنگیر ترین کا گروپ میں نے جوائن کیا کیونکہ ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی دیکھیں جو عونین خان اور جنگیر ترین صاحب کی بات ہے کوئی شک نہیں کہ انہوں نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا اور وہ ہماری پارٹی کے ایک مین فیس ہیں تو اس پہ پارٹی کی قیادت لگی ہوئی ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ پارٹی نہ چھوڑ کے جائیں گے اور جلد مسئلہ بھی آلو جائے گا جو یہ چند چینیں یہ جنگیر ترین کی نام پہ تو نہیں ہے نا یہ تو دیکھیں جو آج گروپ بنا ہوئے سارے جنگیر ترین کے ساتھ ان میں سے تو ایک دو ایم این اے باقی تو سارے کے سارے ان کے ساتھ تو کوئی علاوش کو نہیں تھا وہ تو چانے کا ہمیں خبر آئی ہے کہ وہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے میڈیا پر آکے ایک دو ایم این اے کے علاوہ کسی نے بیان نہیں دیا وہ صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے لیے ہیں وہ ساروں کو پتہ ہے پہلے کا بات اور اس پالے بات نے بہت چینج ہے جی اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ جو عمران خان صاحب ہیں اس پورے حالات میں اس کرونا جیسے حالات میں ملکی سچویشن میں دنیا کی جس طرح حالات ہے اس میں جس طرح مسلمانوں کی جنگ عمران خان لڑا ہے آگے تک کوئی ہی لڑ سکا اور انشاءاللہ یہ بہت بڑی غرداری ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے میں نصیمہ وانی صاحبہ کی طرف بڑھوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ چیزوں کو دیکھ کے نکلیں گے تو عمران خان صاحب نے وہ کام کیا ہے جو ابھی تک نہیں کیا اور خان صاحب نے اپنی سپیچز میں بھی کہا ہے کہ میں نے پچھلی گورنمنٹ نے وہ تیس سالوں میں کام نہیں کیا جو میں نے تھاڑھے تین سال میں کیا ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو اور ان کے جو دعوے انہوں نے کیے ہیں پی ٹی آئی نے اور کس طرح نون لیک آگے جا کے کیا لاعمل اپنائے گی اور جیسے جلسوں کی بات ہوئی ہے کہ اب ان کو جلسے بھی نہیں کرنے دیے جائیں گے تو کس طرح چیزوں کو منیج کریں گے آپ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریت دیکھیں یہ واقعی بات آپ نے کیا نا جو کچھ انہوں نے تین سالوں میں کیا وہ واقعی کسی نے نہیں کیا جہاں پہ انہوں نے تین سالوں میں ملک کو پہنچا ہے واقعی پیچھلے ستر سالوں میں کسی نے ایسا نہیں کیا آپ نے ماشاء اللہ سے ملک کو آگے لے جانے میں ہی کانٹریبیوٹ کیا ہے اور جہاں انہوں نے ملک کو لاکے کھڑا کیا تو وہ ریکارڈ انہیں کو ہی واقعی ان کو تمگا جاتا ہے وہ کسی اور کو نہیں جاتا باقی جو آپ باقی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں جو معاملہ کہہ رہے ہیں اور جو لوگ پی ٹی آئے چھوڑ کے جو ہے نا اس وقت پی ٹی آئے چھوڑ کے کیا بلکہ وہ تو اوپنلی میڈیا پہ آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اخلاقیات کا درست دینے والے لوگوں کو سبق دینے والے لوگوں کو اخلاقیات کا درست دے رہے ہیں ان کا خود اپنا اخلاق کہا ہے کیا جواز ان کو رہتا ہے کہ وہ اس وقت حکومت کریں حکومت میں رہیں جب وہ اپنے جو میڈیا ٹی کھو چکے ہیں جہاں ان کے اپنے ارگاہ اوپنلی آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیا یہ بلا وجہ کیا یہ بلا وجہ ہے کہ سارے لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں یہ لوگوں کا مینڈیٹ لے کے اسمبلی میں آتے ہیں وہ کیوں ریزائن کریں ریزائن وہ شخص کیوں نہ کریں جو ٹیم کو لیڈ نہیں کر سکا جو ملک کی باغ دور نہیں سنبھال سکا وہ کیوں نہ جائے اور یہ ایک پولیٹیکل پروسس ہے جو پولیٹیکس کو سمجھتے ہیں پورے دنیا میں ایک پولیٹیکل پروسس ہے یہ جو اعتماد ہے یہ جو ووٹ اف نو کنفیڈنس ہے یہ آئین کا حصہ ہے کون سا گہر آئینی کام ہو کر رہے ہیں وہ پروپر طریقے سے ایک لیگل طریقے سے ایک شخص کو کہتے ہیں کہ you are not capable to run the country and you have to leave بجائے کہ وہ جائے جو جلا نہیں سکتا ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈیزائن کریں کیوں کہ وہ لوگ بھی پولیٹیکل لوگ ہیں وہ مینڈیٹ لے کر آئے وہ کیوں جائیں گے جہاں تک ہماری حکمت عملی کی بات ہے نو لے کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پچھلے پانچ سال سے پچھلے چار سالے جو کچھ نو لے کے ساتھ کیا گیا ہے جس طریقے سے ان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ہے اور آج جس طریقے سے جس حکمت عملی سے جہاں پہ وہ آگے کھڑی ہو ہیں پولیٹیکلی میں بات کر رہی ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسہ نہیں کرنے دیں گے ہمارا جلسے کا اعلان بہت پہلے ہو چکا تھا تین مہینے پہلے اب انہوں نے اپنے شکست کو دیکھتے ہوئے اپنے ناکامی کو دیکھتے ہوئے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرنے جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہے جس طرح بات ہی چھوپ ہوئے ناکام ہوئے ہیں ہر جہاں بھی ناکام ہوئے ہیں ہر جہاں بھی ناکام ہوئے ہیں وہاں بھی ان کو ناکامی کا سامنا ہے تو انشاءاللہ یہاں پہ بھی وہ ناکامی ہوں گے ٹھیک ہے میں ملک صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا جیسے آج انتظامیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ڈی چوک میں جو جلسہ نہیں کر سکے گی نہ حکومت اور نہ اپوزیشن اور سپریم کورٹ نے بھی اس پہ ایکشن لیا ہے انہوں نے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ ایک جگہ پہ حکومت اگر جلسہ کر رہی ہے تو اپوزیشن نہیں کرے گی اور جہاں پہ اپوزیشن کر رہی ہے وہاں پہ حکومت نہیں کرے گی سر ڈی چوک کا جلسہ آپ منسوخ کر دیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ پریٹ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی انتظامیہ نے کہا ہے تو جلسے کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت حملی ہوگی کیونکہ خان صاحب نے تو اور آپ سب لوگ اس کے لیے جدو جہد اور ایفرٹ بھی کر رہے ہیں آپ نے دس لاکھ لوگ لے کے آنے ہیں تو اب جلسے کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت حملی ہوگی سر پہلے تو اپنا جو جلسہ وہ انشاءاللہ ہوگا ہمیں پہلے کہا گے تھا ڈی چو کاج ہمیں پتہ لگا ہے کہ پیگ رونڈ میں ہمارا جلسہ انتظامیہ کی طرف سے ہے اور سپرنگ گورٹ میں یہ کیس بھی لگا ہوا اگر سپرنگ گورٹ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا بات دوسری یہ کہ انشاءاللہ پورے طریقے سے دس لاکھ لوگ جو ہم نے کہا انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ سامباد میں ہوگا اور اس کے لیے ہماری ٹیم ہیں ہمارے ایم پی ایس برکر بلکل دن رات ریلیوں بھی نکال رہے ہیں ڈیلی بنا پہ انشاءاللہ پورے پاکستان میں فنکشن بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ پورے طریقے سے ہماری تیاری اور آم پبلک کا بھی آپ دیکھ لیں رات کو سرسامباد میں کل بھی ڈی چوک میں جہاں ہمارے مختلف کیمپ لگے بھی ہیں وہاں لوگوں کی آمد و راف بھی کس طرح آنا جانا لگا ہوا ہے تو میں ایسے دوسری بات کہہ رہی ہیں کس طرح میری بہن نے کہا کہ یہ اپنے انہوں نے کیا کیا ابھی ساتھ سے مکان دے کے آگئے ہیں آپ کو پتہ پوری دنیا میں کرونا جیسے یہ ہوا ہی ہے اس میں عمران مخان نے سمارٹ دارگون لگتا ہوا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اس چیز کی تعریف کر رہی تھی اس کے بعد انہوں نے وہی ہر ملک میں اسی طرح اس پر عمل کیا گیا اور اتنے برے علاق کے بابو جی باہر کے ملکوں کے علاق دیکھ لیں اس پاکستان میں اتنی غربت اتنے کرزوں کے بابو جھوپی الحمدللہ ہم نے اس ملک کو چلایا ہے دس لاکھ کا الپارٹ دیا ہے بارہ بارہ آزار روپیا ایک ایک بندے کو میریٹ کا دیا ہے احساس کو رام ہم نے چلایا ہے اس کے بعد یقین جانے ہیں کہ ہم نے جس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے اور جس طرح ہم نے چلایا ہے اگر آج یہ لوگ ہوتے ہی ہیں ان کے لیڈر ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے ملک کو پچھلے تیس سال سے کرزوں کی لاکھیں اس ٹیج پہ کھڑا کیا پھر اس کے بعد یہاں کوئی ٹرون حملہ ہوتا تھا تب کوئی نہیں بولتا تھا ملک میں انڈیا کی طرف سے روز دماکی ہوتے تھے کوئی نہیں بولتا تھا کشمیر کا مسئلہ پھر اس کے بعد عالمی سطح پر حلسطین کا مسئلہ کوئی بھی بات ہوئی عمران خان نے ہر معاملے پر سینڈ دیا دیکھیں بات یہ ہے ہمیں آج یہ بھی فقر ہے کہ جس لیڈر کے پاس جس کے لیڈر کے پیچھے ہم کڑے ہیں وہ نہ کوئی خود کراپٹ ہے نہ وہ کسی کراپٹ بنے کیا ساتھی بنتا یہ کہتے ہیں امریکہ کو آپ نے کیوں کہا کہ آپ نے ایڈے نہیں دینے یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپن یونیون کے بیان پر آپ نے کیوں بات کی ہے وہ کیا ذلال تھی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا مفاد سب سے پہلے ہے خان صاحب نے کہا میں اپنی قوم اور اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ کڑا ہوں یہ چیز کوئی نہیں سوچتا تھا تو ہم انشاءاللہ ہمارا لیڈر امام کو بہترین طریقے سے بتا ہے کہ امران خان کیا کرنے جا رہا ہے جو مہنگائی کا issue ہے وہ صرف پاکستان کا نہیں ہے آپ بائی کے ملکوں میں بھی دیکھنے جو حالات ہیں ہر طرف دگنی سے تگنی مہنگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے یہ ملک یہ ہمارے پاس تو تین سال ہوئے اقتدار ہیں اس میں دو سال تو کرونا جیسی بیماری سے ہم لڑ رہے ہیں پہلے سال میں ہماری جنگل ہوئی نہیں ہے انڈیا روز ہمارا تو اس کے ساتھ ٹاکرہ لگا رہا ہے آپ مجھے بتائیں یہ تیس سال سے پانچ پارگیاں انہوں نے پنجاب پہ لیئے تین لیئے مرکز میں انہوں نے اس پاکستان کو دوالیا کر کے رہنے یہ کرزے امران خان کی گورمنٹ میں چلے ہیں یہ جو ٹروم گرائے جاتے تھے سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس ٹھیک ہے نسیمہ صاحب آپ کی طرف آنگا جیسے ملک صاحب نے فرمایا کہ آپ چیزیں گروی رکھواتے رہے آئی ایم ایف کے پاس اور انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب نے بڑے اچھے طریقے حسن طریقے سے کرونا والی صورتحال سے نپٹا اور آپ بھی ابھی آٹ آف کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات بڑی کہی جاتی ہے کہ باہر کے ممالک میں اس سے بھی زیادہ مہنگ مہنگائی ہے کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی باہر کے ممالک میں مہنگائی ہے پاکستان کے مقابلے میں اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے اس پہ ذرا تھوڑا بتا دی جگہ یہ میں آپ سے یہ عرصی خود بھی کرنا چاہتی تھی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں بھی مہنگائی ہوئی ہے اور جناب علیہ ہمارے ملکوں میں اس طرح سے مہنگائی نہیں ہوئی ہے تو میں باہر ہی بیٹھ ہوئی ہوں تو یہ ذرا یہ ایک بات بھی بتانے کی ذرا تکلف کریں کہ باہر کے ملکوں میں لوگوں کی آمدنی کتنی ہے جس حساب سے یہاں پہ جو ہماری جو بائنگ جو کہتے ہیں بائنگ پاور ہے کیا پاکستان میں وہ لوگوں کی وہ بائنگ پاور ہے یہاں پہ اگر مہنگائی ہے نا اس سے کئی گناہ زیادہ لوگوں کو پاس جو ہے نا وہ انکم ہے یہ بات وہ نہیں کرتے رہی بات یہ کرزوں کی جو بات کرتے نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کس موں سے کرزوں کی بات کرتے ہیں جب سے جبکہ آن ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ کرزیں ان کی گورنمنٹ میں لیے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرزوں کی تستے واپس کے تو مجھے ہسی آتی ہے یہ کس طرح کی گفتوں کو کرتے ہیں کیا پہلے حکومتیں کرزیں واپس نہیں ہیں یہ کوئی ڈیولپمنٹ کے کام بتائیں نا سوائے یہ جو لنگر خانوں کے علاوہ یہ کوئی ڈیولپمنٹ بتائیں ان کی حکومت نے کون سی ڈیولپمنٹ کی ہے بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کرونا آیا بھئی صرف پاکستان میں نہیں آیا جس ملک میں اس طرح ملک نیچے کیا گیا ہے جس طرح انہوں نے کیا ہے باقی رہی بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو جو لیڈر ہے وہ پاک ساپ ہے تو وہ ساری دنیا دیکھ رہے ہیں کتنا پاک ساپ ہے جتنی بھی کرشن نکل رہے ہیں وہ ساری وہ جو کھرے ہیں نا ان کی لیڈر کی طرف ہی جا رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ جب ان کی گورن میں جائے گی پھر ان کو لگ پتہ جائے گا اڑی ایلا جیل کیا ہوتا ہے اور باقی معاملات کیا ہوتا ہے ابھی تو وہ وقت نہیں آیا ان کو وہ چیز پتہ جل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی سوال کیا تھا انہوں نے ذہن سے نکل گیا ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں میڈم میں ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ملک صاحب کل شایدگرن عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی اس سے پہلے یوسف عزا اگلانی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو بندیں ہمارے ساتھ مل رہے ہیں یہ ان کو ہم نے کچھ نہیں دیا نہ انہوں نے ہم سے کچھ لیا ہے نہ کچھ ڈیمانڈ کی ہے یہ صرف اپنے اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی پولیسیوں سے نالا ہے یہ یوسف عزا اگلانی صاحب نے فرمایا تھا کل شایدگرن عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا انہوں نے ہم سے کچھ نہیں لیا نہ کوئی وزارت کی ڈیمانڈ کی ہے اور یہ کوئی جی بی کے الیکشن یا سینٹ کی الیکشن نہیں ہے جس میں پیسہ چلایا جائے سر آپ نہیں سمجھتے کہ کل کو ان کو ان کے خلاف بھی بیان دینا پڑے گا کیونکہ وہ لوگ اگر ان کو واپس آپ چھوڑ کے جاتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ کل کو انظام بھی ان کو آئیت کرنا پڑے گا جی یہ تو پیسے لے کے ہمارے ساتھ آئے تھے تو آج وہ کیوں ان کی صفائیاں دیں گے ان کے حق میں بولیں گے آپ سب لوگ تو سر آج یہی کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ بگ گئے ہیں سولہ کروڑ چل رہا ہے بیس کروڑ چل رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ ایک بندہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتا ہے جو علاقے کا پونسلر بھی نہیں بات سکتا اگر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے ایم این اے بنتا ہے بننے کے بعد اگر اس کے کوئی اختلاف ہے وہ ساڑھے تین ساتھ گورمنٹ کے ساتھ رہتا ہے اگر وہ کہتے ہیں آج اس کو اچانک جب وہ تحریک لے کے آئی ہے پوزیشن پارٹی تو اس کو اچانک کیا آئی نہیں بلکل بلکل سر میں ملک سب میں یہاں کلیر کر دوں اس ٹائم پر جو کارکن کر رہے ہیں جو جا رہے ہیں ان کو اس طرح نہیں جانا چاہیے ان کو ستیفہ دے کے دوبارہ الیکشن لڑکی آنا چاہیے میں اس چیز کے اپنے ہوں لیکن جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ بکے ہوئے ہیں میں اس حوالے سے جس آپ کا پوائنٹ آو ویو جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اپوزیشن والے تو صفائیہ دے رہے ہیں کہ ہمیں ان کو ایک روپیا بھی نہیں دیا دیکھیں یہ تو وہ یہ ہی ہیں گے نا بکہ پانے کے سامنے کہ بوریا نوٹوں کی کھلی یا سندھ داؤس میں ان کو ایک کمرے کے اندر بند کیا ہوگا ہے ویسے کوئی بند ہوتا ہے جائیں نا لگے میں جا کے جلسہ کریں جلسہ کر کے کہیں کہ ہم نے جی ہم خان ساک سے نالا ہے تو ہم جا رہے ہیں ان کو اپنی پوزیشن بتا لگے یہ بند کمرے میں پیٹھے ہوئے ہیں تالے باہر سے لگے ہوئے ہیں سکوٹ کیا لگوا کے پیٹھے ہوئے ہیں یہ پبلک میں جائے نا ان کو پتہ لگے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے یہ تو آپ بھی سمجھدار ہیں کہ جب بھی کوئی اسٹیج پہ جاتا ہے تو ویسے نہیں جاتا اس کی کومنٹ منٹ ہوتی ہے تو معاملہ ہوتا ہے اس کے بغیر ہی اس پر جا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ میں ابھی خان ساک کے جلسے ہو رہے ہیں مالا کند والا ہوا سواد والا ہوا پنجاب پہ ہوئے ہیں آپ دیکھیں آگے سے دبل عوام بائر ہے اور خان ساک کے ساتھ کھڑی ہے جوش اور جذبے کے ساتھ اسی طرح ہم انشاءاللہ ستائیس تاری کو بھی پپلک نکالیں گے آپ دیکھیں گے کہ پپلک اس کے ساتھ ہے بیسیکلی ان لوگوں نے اگر کسی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو خان سب کی پولیسیوں سے نہیں پسند نفرد ہے خان سب کے ٹکٹ پر چیت کے وہ چھوڑے نصطیفہ دے نا وہ کیوں نہیں دیتے اُلٹا یہ اپنا میں نے خان سب کے نام پر میں نے پیسی لے کے دی ہے نا اور بھی دور میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میڈم میں آپ کی طرف آؤں گا آج کل ایک بڑا زور ہے زمیر فروشوں کا کہ آپ زمیر خرید رہے ہیں اور لوگوں کو خرید رہے ہیں لوگوں کی بولیاں لگا رہے ہیں جو کہ غلط بات ہے ہورس ٹریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں کس طرح اس چیز کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے ابھی ملک صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ پہلے استیفہ دیں اور الیکشن لڑکی آئیں اور اس طرح غیر قانونی طور پر وہ پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی عمل ہے لوگوں کو اس طرح خریدنا اور اس طرح ان کو اپنے ساتھ ملانا اور تحریک ادم اعتماد لے کے آنا حالانکہ تحریک ادم اعتماد والا معاملہ آئینی ہے لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا یہ غیر آئینی ہے میں عدب کے ساتھ آپ کے ساتھ کہوں گے آپ نے کہانا کہ یہ صحیح نہیں ہے جو لوگ چھوڑ کے جگاتی ہیں دوسرے پارٹیوں میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں آپ پھر ادم اعتماد کیا ہوتا ہے وارڈ اف مانفیدنس کیوں آیا ہے کہ یہ اللیگل کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے پارٹی پارٹی پالیسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس کے اختلاف آپ تب اور ہی بعد یہ جو کہتے ہیں نا زمیر فروشی انفورٹنیٹلی ہمارا عدالتی نظام اب بھی اتنا سٹرون نہیں ہے ان کے اقلاف ہے دیا کہ ان کو ایکس کرنا چاہیے یہ تو ماسٹر ہے اس میں ماہر ہے الزام لگانے پہ پچھلے تین سالوں میں ساڑھے تین سائھ انہوں نے کیا کیا ہے سواہی جھوٹ بولیں گے اور یہ تو ساڑھے تین سال بلکہ یہ جھوٹ بولنے میں کتنے سرٹیپائٹ ماہیر ہے جو کچھ انہوں نے وعدہ کیا جو کچھ ان کے لیڈر نے کہا وہ سارا یوٹ آ رہا بلکہ وہ تو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ یوٹر بسیکلی کیا ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے وہ تو فخر یہ کہتا ہے یہ تو ایک لیڈر کی قولیٹی ہے تو پھر ان کے باتوں کا بندہ کیا جواب دے ان کا ان کا کامی ہے الزام لگانا اور وہ بھی اب کے ہی جو ایم ایس پر یہ الزام لگا رہے ہیں اور مزید کی بات دیکھیں شابش ہے ان لوگوں کو کہ وا پس آ جائیں تو ہم تالیہ بجائیں گے کیونکہ ان کے پاس وہ فیکٹری ہے جن میں دل کے یہ ساپ ہو جاتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے سینٹ کے انتخاب میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے جو لوگ اپن لی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہی ہمارے آپ کے ساتھ اطلاع ہے تو وہ جی انہوں نے زمین فروشی کی انہوں نے بیجا ہے پتا نہیں شاید ان کے سامنے بھوڑیاں رکھی پیچی ہوگی ان کو سب کچھ پتا ہے ان کو پتا ہے اگر نہیں پتا ٹھیک ہے میڈم میڈم آپ جو بات کر رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے ایک بات یاد آگی میں اس کا جواب لینا چاہوں گا ملک صاحب سے ملک صاحب شہباز گل صاحب بڑی لوز لینگوئی یوز کرتے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن انہوں نے جب رمیش کمار والا ایک انٹرویو بڑا وائرل ہوا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کامران شاہد صاحب والا اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے سٹیٹ فارورڈ اس کو کہا کہ آپ میرے پاس کینسر کی دو نمبر جالی د دوائیاں بیچنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت کیوں نہیں سٹینڈ یا شہباز گل صاحب نے یا پی ٹی پی ٹی والوں نے اس کو اس وقت کیوں نہیں نکالا جب وہ اس وقت دو نمبر دوائیاں جالی دو نمبر کام کرنا چاہتا تھا دیکھیں کچھ لوگ آئیں ہمارے پاس جس طرح ریش کمار جیسے ہیں لوگ ہیں یہ آواز سے شامل ہوئے ہیں ہم نے ان کو عزت دی جب یہ پارٹی بنی اقتدار میں آئی تو پھر یہ لوگ آئے ہیں شہباز گل صاحب نے غلط دی جا اور انہوں نے کہا تو شہباز گل صاحب نے کہا اس پارٹی میں ایسا کوئی خام نہیں ہو سکتا اس کوئی ملٹ میں عمران خان کسی بات پر کمپرمز نہیں کرتے ہمارے لیلر کو جس پر بھی جو بات آتی ہے وہ آئے تک آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پارٹی کے کسی قائدین پر بھی الزام لگا تو خان صاحب نے کسی نہیں سر سوال یہ ہے ملک صاحب سوال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا شہباز گل صاحب نے غلط کہا ہے شہباز گل صاحب نے صحیح کہا ہوگا لیکن وہ اس ٹائم پر کیوں سٹینڈ نہیں لیا ان کو پارٹی سے کیوں نہیں نکال دیا گیا بھائی آپ دو نمبر کام کرنا چاہ رہے ہو آپ کو کوئی شوکوز نوٹس اس وقت آپ نے ان کو جاری نہیں کیا کوئی اس وقت سٹینڈ کیوں نہیں لیا آج شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ میرے پاس آئے تھے وہ ٹائم آپ بھول گئے ہیں اور اس کے بعد ملک صاحب کل انہوں نے ریلی نکالی ہے فیصلہ باد میں اور ایکچلی انہوں نے وہ راجہ ریاض کے اور وہ نواب شیر وسیر کے خلاف نکالی ہے وہاں پہ انہوں نے ایک جملہ سر بولا میں میری سمجھ سے باہر ہے میں اس کو سمجھنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ میں نے راجہ ریاض کو دیکھا کہ عمران خان صاحب کے پاؤں میں قدموں میں بیٹھ کے انہوں نے ٹکٹ لیا ہے تو مطلب خان صاحب اس طرح ٹکٹ بانٹتے رہے ہیں لوگوں کو قدموں میں بیٹھا کے سر دیکھیں جب یہ راجہ ریاض صاحب شامل ہوئے میں خان صاحب کے ساتھ کو زندگی کر گیا یہ صاحب کا پہلے ایم پی ہے رہے ہیں اگر انہوں نے ٹکٹ لیا لازمی بات ہے وہاں کی کیا تھا تو انہوں نے مل کے خان صاحب سے ٹکٹ لیا جس طرح بھی لیا وہ نے کہا زندگی میں آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے مشل کے ساتھ کھڑے ہوں گے لوگ آتے ہیں پارٹیوں میں ہماری پارٹیوں میں بہت ساری دنیا آئی مگر تھے کہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں بڑے بڑے نام ہیں وہ بھی آج خان خان کی پولیسیئر کے ساتھ کڑے ہیں سوچ کے ساتھ کڑے ہیں مگر اگر انہوں نے ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا نا اب دیکھ لیں کل کی جو ریلی شباز جو ڈاکٹر صاحب نے نکالی ڈاکٹر شباز گل صاحب نے اس میں عمام کا ریلہ دیکھتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے اپن پٹ ہی کہا ہے کہ اگر کل دوبارہ کسی ٹکٹ پر بھی آپ آو گے ہمارا جو بھی کریں ڈیٹ ہوگا انشاءاللہ تاریخ دیکھے گی تمہارا حال کیا ہوگا بات یہ ہے کہ وہ ترمہ نے کہا میرے لیے قابل اعترام ہے کہ یہ جھوڑ ہوتے ہیں الحمدللہ ہم نے جھوڑ نہیں بولا ہم جب سے آئے ہیں عمران خان پہ آج بھی عوام اعتماد کرتی ہے ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ ایک بندہ بکر یہ بات واضح کر دوں کہ ایک بندہ پٹیا ہی کہ ٹکٹ سے پوستر پٹیا ہے یہ ٹکٹ نہ ہو تو پوستر بھی نہیں بن سکتا اگر عمران خان نے اس کو ٹکٹ دیا ٹکٹ دینے کے بعد تو اپنی ہوت بلا کسی حق مجھے بتائیں ریش سمار کی آپ بات کرتے ہیں اس نے لائم پورام میں کہا یہ مشیر ٹھیک نہیں ہے تو خان صاحب اچھے آدمی ہے راجہ ریاہ صاحب کہتے ہیں خان صاحب اچھے آدمی ہے خود کو ان پر کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ کوئی اچھے انسان ہے ان کی سوچ بھی اچھی ہے مشیر اچھے نہیں ہے تو خان صاحب کی سوچ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے سر آپ ملک صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ واقعی خان صاحب بندے صحیح ہیں لیکن ان کو مشیروں کی طرف سے یا جیسے شہبازگل صاحب جیسے میں میرا پرسنل ایز این اینکر ای صحافی پرسنل میرا تجزیہ ہے کہ اس ٹائم پر سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے جو لوگ ہیں وہ شہبازگل صاحب جیسے لوگ ہیں جو ان کا ایمچ بڑا ڈان کر رہے ہیں ان کی بڑی لیوز لینگوئی یوز کر رہے ہیں اور ان کو اس ٹائم پر اگر میں دیکھوں تو سب سے زیادہ اندر سے خوش شہبازگل ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ کرتا دھرتا اس ٹائم پر شہبازگل صاحب بنے ہوئے ہیں کیونکہ ساری چیزیں ہینڈ آور ہوگی شہبازگل صاحب جیسے لوگوں کے پاس تو سر اپنے پاس اختیارات آتے ہوئے تو کوئی بھی سر نراز تو نہیں ہوتا ہوگا کہ جب ساری چیزیں ڈریکٹلی شہبازگل صاحب کے ساتھ یا دو تین لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہو رہی ہوں گی تو وہ تو سر خوش ہوں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ واقعی یہ ایک زیادتی ہے باقی لوگوں کے ساتھ صرف دو تین لوگ کریڈٹ لے جائے اور باقی لوگوں کو سائلنٹ کر دیا جائیں بلکل ایسا نہیں ہے شہبازگل صاحب چب سے پارٹی میں ہیں دن رات وہ پارٹی کے لیے کھڑے ہیں دیکھیں لینگلیچ اگر ہماری بولی لینگلی ہے تو ان کی بھی تو دیکھیں نا یہ جس طرح کرتے ہیں اس ساتھ سے شہبازگل صاحب پلکل ٹھیک آرہے ہیں اور نا خان سب کسی شہبازگل صاحب کے کہنے پر سارا معاملہ کرے ہیں یہ بلکل مجھوٹ ہے بلکل ایک بندے کے کہنے پہ یہ ساری بات چل رہی ہے بلکل یہ غلط ہے سبازگل صاحب پارٹی کے لیے کھڑے آت میند کر رہے ہیں جس طرح وہ پارٹی اٹھا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ان ساری پارٹیوں کو ڈیفینڈ کوئی بندہ کر رہے ہیں تو اس کا نام سبازگل جو یہ لوگ داری کر رہے ہیں جو یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں میں بلکل یہ نہیں سمجھتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے سب جیسے جیسے اگر کوئی پریشت پڑھا یہ دوسری طرف سے کوئی آفر ہوئی ہے اور یہ درداری کر کے اور ملک کا صدا کرنے جا رہے ہیں اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ امراض خان ہی اس طرح آپ کی امید ہے اب یہ بات کر رہے ہیں نواز جی پتائے نکی طرح پہلے مشرف کا دور آیا تو وہ باہر چلے گے آٹھ سال کے معاہدہ کر کے اب دوبارہ جب پاکستان پہ بڑھا ٹھیک ہے آپ نے سیاست کریں گے نا وہ آپ نے آج شریف آپ سے پوچھ کی تو نہیں سیاست کریں گے نہیں پوچھیں تو نہیں کریں گے میڈن من کھر یہ ہے کہ ملک تو کوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نا جینا مرنا تو یہ ہی ہونا چاہیے وہ وہ کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں وہ چھوڑے آپ کی وٹوں پہ آپ بیچ چوچے پہ آپ ہماری پارٹی کو مشورہ دیں آپ ہماری پارٹی کو مشورہ دیں آگ کی بات میں نے پوری سنی آپ میری سنے پھر آپ اپنی پارٹی پر جواب دیں ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب میں لاز پہ نسیمہ صاحب کی طرف آوں گا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے لاز پہ میں کومنٹ لوں گا نسیمہ صاحب آپ بتائیے گا یہ جو اوائی سے کا جلاس ہو رہا ہے یہ ایک بڑا ایک پاکستان کے لیے کہلیں کہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے اور یہ ایک بڑی اچھی ایک کہلیں کہ پاکستان کے لیے جتنی بھی کہلیں ایک اچھی بات ہے کہ یہ ستاون ممالک کے یہاں پہ وزیر اور سفیر اور مشیر آئیں گے ان کا اکاٹ ہونا ایک بڑی اچھی بات ہے تو اس پہ بڑی مخالفت کی گئی اپوزیشن کی طرف سے نون لیگ والوں کی طرف سے اور بڑے سخت بیان دیئے گئے لیکن جیسے شیخ عرشی صاحب نے کہا کہ ذمہ داروں کی ایک کال پہ یہ سارے لیٹ گئے تو اس سے اچھا میڈم بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ ان کو حکومت کو سپورٹ کرتے اس معاملے میں نہیں دیکھیں چیزوں کو جوہنا غلط انداز سے پیش کرنا یا ریزن کرنا بھی صحیح نہیں ہے کسی نے بھی اوائیسی اجلاس کو نہ تو برا بلا کہا ہے نہ ہی کوئی سفن الفاؤس دیمائی بلاول بھٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں اوائیسی کا اجلاس کر کے دکھائیں انہوں نے کہا ہم سمبلی میں دھرنا دے دیں گے مجھے وہ صحیح بات یہ پتا ہے لیکن اس کی آپ نے اس کا ریزن بھی دیکھیں کہ وہ کس بہا پہ انہوں نے کہا لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے سب نے کہا کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے ہم وہاں سے اجلاس کو ہونے دیں گے اور اپنا جو پروٹیسٹ ہے اس کے بعد کریں گے وہ ایک ایک ان کے خان صاحب کی اس کی جو اجلاس کو نہیں بھلا رہے اس کی ریکشن میں تھا چیزوں کو پروپرلی جو ہے نا الیبریٹ کرنا چاہے دیکھنا چاہے رہی بات آپ ان کی ابھی جو آپ کہہ رہے تھے خان صاحب کی جو لوگوں کو استفاہ دینا چاہیے میں اگر کہوں گی خان صاحب کو نکلنا چاہیے لوگ جو ہے جو پولٹیل لیڈر ہیں جو اپنے پارٹی کا منڈٹ لے کے آئے ہیں ان کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی پولیسٹی کے خلاف وڈ دیں اور ان کو یہاں سے نکلنا چاہیے دوسری بات میں آپ سے یہ بات کروں گی کہ دیکھیں ابھی یہ کہہ دیں کہ انٹرنیشنل جو ہے یہ کانسپیریسی ہے اب آپ صرف اس کی ٹائمنگ دیکھیں اس کا یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا ٹائمنگ دیکھیں پچھلے صرف یہ دو مینے سے ان کو آپ یاد آ گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل جو ان کے کانسپیریسی ان کے اگیسٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے ان کو یاد نہیں آیا اچانکہ سارے لوگ ان کے اگیسٹ ہو گیا امیلیکہ بھی ان کے اگیسٹ ہو گیا یورپہ ہو گیا رہی بات مولانا اگر ان کی بات کریں تو وہ جو ہے نا وہ اسلامی قارڈ استعمال کریں لیکن جب خان صاحب اسلام کا نام لے تو وہ بلکل جی ان کا اسلام کو بلند کر رہے ہیں کہ یہ دوہرا میار ہے دوہری پالیسی ہے یہ شروع سے اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں تو یہ بات یہ بات آپ میں بھی بات ہے کہ شہباز گل صاحب کی لینگویش کی بات مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یا یہ شہباز گل کی اکیلی کی لینگویش کی بات ہے جو لینگویش ان کے لیڈر استعمال کرتے ہیں جو خان صاحب استعمال کرتے ہیں جو زبان میڈیا میں آتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان مشہیروں کی وجہ سے وہ اس حال میں پہنچے نہیں خان صاحب خود اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس حال میں پہنچے ان کی لینگویش کی آپ کیا بات کریں ابھی جلسے ہوئے اس میں وہ کس طرح کس اپوزیشن لیڈروں کو پکارتے ہیں جو بات کریں کب انہوں نے اپنے کریکٹر شو کیا ہے جس پائے کہ وہ ایک ایسا کھلاڑی کے طور پر جانے جاتے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کا گراف کو انہوں نے خود گرا دیا ہے اپنا مو کھول کے اپنی لینگویش استعمال کر کے لہٰذا یہ باتیں جب میرے خواہد سٹاپ ہونی چاہیے کہ لوگوں کی مشاربت کی وجہ سے اس حال میں پہنچے ہیں ایک ایک بات یہ بھی کیپیپلیٹی نہیں ہوتی یہ بھی نالائی کی نشانی ہوتی کہ آپ دوسروں کی باتوں میں آئیں آپ کے اندر لیڈرشپ کوالیٹی نہیں آپ قوم کو کیا چلائیں گے یہ چیزیں باتوں کو واضح ہونے چاہیے کسی کو پروٹیکٹ نہیں کرنا چاہیے کوئی جواب کیونکہ آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ کو حق دیا جائے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے او آئی سی کی کانفرنس بچھلے انتانیس سال بعد ایک پہلے ہوئی ہے اور کیا دوبارہ ہونے جا رہی ہے یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح ہے پاکستان میں آج سے پہلے اس پہ ناکبی ہوئی ہے یہ آپ ہی بیتر سمیتے اور میں ہی دوسری بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ جیسے بیان مجھے بتائیں اس ملک میں کتنے ڈرون گرائے گے بریزستان میں کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ دغوانستان میں کیا ہوا فلسطین میں کیا ہوا کس نے کیا پیچھے کون تھا یہ عدی لابی تھی اگر کوئی سٹینڈ دے رہا ہے تو امران خان دے رہا ہے جس سے کہا کہ ہم اپنے اٹے دے کے اپنے نجاز مسلمان نہیں مرے دیں کیا یہ غلط ہے کشمیر کا مسئلہ تو بیسے پہلے بھی کشمیر میں کتنے مگر امران خان نے امریکہ جیسے سٹیج پہ کھڑے ہوگی انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ یہ کشنیریوں پہ جو ظلم ہے آپ پہ کسی کا ظلم ہو تو آپ انجیو ساری کٹھی ہوگی انہوں پہ ہوتا ہے تو آپ پہ کٹھی نہیں ہوتی ان کو پہلی دفعہ سٹینڈ دلوایا سامرک ہوگیا پندھون ہوگیا آپ صاحب کی خان صاحب نے سٹیج پہ کھڑے ہوگی کہ آئی تک کسی کا سنگل بیان نہیں ہوا خان صاحب نے کہا کہ جو آپ یہ برمتی دکھتے ہیں یا کوئی ایسے خاکے بناتے ہو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو ہمیں یہ سخت تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے ساری مسلمانوں کو کٹھا کر کے ایک تحریف پیشتی یہ بھی عمران خان نے کیا نصاب میں شامل کر رہا ہے یہ بھی عمران خان نے کیا مجھے بتائیں یہ بات کہہ رہی ہیں یہ جو اپنا سرداری ہے وہ کہتا ہے میں شباز سی کو روڑوں میں کسیدھی ہوا آج یہ کٹھے ہو گیا سالتا کہ بن نصیر کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ کسی تصویریں چاہتے رہے ہیں آپ لوگوں نے نہیں کہا کافتے کے بارے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈم میڈم میں آپ کی طرف آ رہا ہوں میڈم لاز پی میڈم پروگرم کا وقت کم ہے میڈم آپ جواب دیجئے گا ملک صاحب مجھے ایک سوال کا جواب لینے نو دے نصیمہ صاحبہ یہ اکثر بات آج یہ سارے کٹھے ہو گئے ہیں کیوں کہ ان کو پتا ہے تو خدا کا وقت یہ جو سچ ہے اس کو آپ بھی بنایا آپ ہمارے جھوٹ کے بلندے کہہ رہی ہیں میں آپ کا ایک بات کا صرف جواب دینا جا رہی ہوں ٹھیک ہے نا پروگرام کا بات کہتے ہیں میں خود کشمیری ہوں ٹھیک ہے نا میرا تعلق مقبض ہے کشمیر سے پورا خاندان جو ہے نا میرا ادھر ہی ہے جو کچھ خاند صاحب نے کشمیروں کے ساتھ کیا نا وہ تاریخ آپ کو بتائے گی سمجھ آئیے آپ لوگ بات کرتے ہیں کشمیر کو جس نئیہ ڈبو دی ہیں جو کچھ آپ لوگوں نے کشمیر کے ایشو کے ساتھ کیا ہے وہ کسی ڈیڈر نے نہیں کیا اور میں کشمیری بات آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ہمیں پتا ہے ہم پر کیا گزر رہی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے یو ٹرڈ لیا جس جو خاموشیں آپ نے اختیار کی جس طرح کہا گیا ہے کہ جو لوگ لو سی ٹراؤس کریں گے وہ گدار ہوں گے وہ آپ کی لیڈر نہیں کہا ہے شاید آپ پوری نظر نہیں رکھتے ان کی پوری باتوں کی آپ کو صرف ہری ہری نظر آتی ان کی باتوں میں اگر آپ صحیح طریقے سے صحیح پولیٹیگر لیڈر ہوتے تو آپ ہر چیز کا تجزیہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وقت کم ہے ٹھیک ہے اب میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ دا کروں گا ٹھیک ہے نصیمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ملک عظیم صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر بہت شکریہ آپ دونوں کا ناظرین آتنے امانوں کی گفتگو سنیں آپ کی جو آہم دولت نفتی ہم نے آپ کے ساتھ وہ شیئر کی اور بہت سے چیزوں پر ہم نے جو بات کی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ نکھے پانے اللہ نکھے پانے